ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں ٹرافک مسائل کے حل کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سی ٹی او امارہ اتھر نے ٹرافک منجمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا پہلے مرحلے میں موٹر سائیکل کا ہیلمٹ اور گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مونیٹرنگ کے ذریعے ای چالان ہوگا دوسرے مرحلے میں ٹرافک قوانین کی چوبیس خلاف ورزیوں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس مونیٹرنگ کے ذریعے چالان شروع ہوگا اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کسی غریب کی ریڑی نہ اٹھائی جائے ریڑیاں کھڑی کرنے کے لیے لائن لگا دی جائے لاہور میں بیاسی مقامات پر روڈز انجینئرنگ اور ڈیزائننگ کی اجازت ہوگی لاہور میں اٹھائیس مقامات پر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی منظوری اٹھاسی مقامات پر ونوے کی خلاف ورزی روکنے کے لیے تائر کلر لگائے جائیں گے وزیراعلا نے ٹرافک جام کی صورت میں وارننگ کے لیے سکریننگ نصب کرنے کی ہدایت بھی دی وزیراعلا مریم نواز شریف نے کہا ٹرافک قوانین پر عمل درامت کے لیے سختی کرنا پڑی تو کریں گے کسی بے گناہ کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والوں سے ریایت نہیں کی جائے گی محضب موشنے میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا